اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے کا انتخاب کیا اس دنیا کی ابتدام میں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ایک پانی سے انسان کو بنایا اور اس نے انسان کی ذاتی پرسنل لینیج بنائی ذاتی رشتدار بنائے اور اس کے سسرالی رشتدار اللوز بنائے تو اگر ہم ان آیات پہ غور و فکر کریں اور جو گھر ہوتے ہیں جو فیملی ہوتی ہے وہ انسانوں سے بنتی ہے اور یاد اکھے گا جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ملتا ہے بیٹھتا ہے رہتا ہے تو مزاج کا اختلاف آتا ہے اور یہی مزاج کے اختلاف پھر آہستہ 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 ان پیارے سے خوبصورت رشتوں کے اندر دوری کا باعث بنتے اور ایک دانہ انسان نے کہا تھا یہ رشتیں کچھی دوریوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمارے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے مس انڈرسٹیننگز کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں اور جب یہ ٹوٹ جائیں پھر ان کو جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر یہ جوڑ بھی جائیں رہے سے پہلے یہ دوریاں ٹوٹ جائیں اور محبتیں نفتوں میں بدل جائیں I would recommend you to join my upcoming workshop Happy Family On 10th of February Sunday 11am Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satsang with Mooji